نمازِ عشاء کی بعد اللہ کے تین نام کا وظیفہ کیا اسی لاکھ مل گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کرام نمازِ عشاء کے بعد چلتے پھرتے صرف تین لفظ پڑھ لیں جتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی ہاتھوں میں آ جائیں گے ربِ قعبہ کی قسم جو بھی حاجت ہوگی چند منٹوں میں حل ہو جائے گی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو وعدہ اولا شریک ہیں وہیں نیک لوگوں کا ولی ہے آج کا جو وظیفہ ہے بہت ہی خاص ہونے والا ہے مختصصا یہ عمل آپ کی زندگی میں تبدیلیں لائے گا آج آپ کی خدمت میں تمام پریشانیوں کا حل کا ایک بہت ہی خاص اور مجرم وظیفہ لے کے حاضر ہوا ہوں آپ لوگ یہ تین لفظ پڑھ لیں انشاءاللہ ان تین لفظوں کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں مشکلات ختم ہو جائیں گی اور تمام حاجات پوری ہو جائیں گی جتنے بھی مشکل سے مشکل ترین حاجت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی بس آپ نے کامل بھروسے سے اور کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کر لینا ہے انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام مشکل سے مشکل حاجت بھی آج پوری ہو جائے گی اور آپ کی تمام حاجات ایسی پوری ہونے لگیں گی جیسا کہ آپ کی کوئی حاجت واقعی ہی نہ رہے بس آپ نے یہ تین لفظ یاد کر لینے بہت آسان سا وظیفہ ہے تو آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے اس کی ترتیب کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے آج کے سائنسی دور میں ہر انسان مشکلات کا شکار ہے کچھ واقعات غیر رادی طور پر ہوتے ہیں اور کچھ رادے سے کیے جاتے ہیں ان غیر معمولی واقعات کے ذریعے انسان رکاوٹوں اور گردشوں کے چکر میں پھنس جاتا ہے وہ اپنے تمام اساسہ سہد اور پیار تعلقات محبت اور یہاں تک کہ اپنی ذات پر بھی دعو لگا دیتا ہے اسے اپنی قسمت پر شک ہونے لگتا ہے شادی کاروبار رشتہ نہ آنا رشتہ داروں کی مخالفت جلد شادی نہ ہونا کاروبار کا جلانا لیکن چل نہیں پانا مخالفتوں کی روک تو شیطانی اثرات کہ کیا کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے تو ایسی تمام چیزیں ختم کرنے کے لیے آج کا یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے آج تک آپ نے یہ وظیفہ نہ کبھی سنا ہوگا نہ کبھی کیا ہوگا آپ اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیجئے گا یہ وظیفہ کرنے سے انسان کی بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جاتی ہے بڑی سے بڑی آپ کی حاجت جو ہے بڑی سے بڑی مرادیں ہو بیماریاں ہو تکلیف ہو دکھ ہو پریشانیاں ہو چاہے بے اولادی ہو یا رزق بند ہو چکا ہو کاروبار بلکل نہ ہو تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک بار کر کے ضرور دیکھئے گا ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ فوراں چھٹکارہ مل جائے گا اگر کرزدار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کر لیجئے گا بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے اپنی حاجتوں کو اپنی پریشانیوں کو جو آپ کے مسئلے ہیں ان کی نیت کیجئے گا ناظرین کرام اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی اقل دھنگ رہ جاتی ہے اور موجزہ کرنے والی ذات تو صرف اور صرف میرے اللہ پاک کی ہی ہے بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے اور کوئی بھی دکھ ہو تکلیف ہو آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ قرآن مجید میں اشاد ہے اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا یہ وظیفہ حل ہو جاتی ہے جب پریشانی ختم ہو جائے تو زندگی میں سکون بھی آ جاتا ہے ایسے بھی دیکھا گیا کہ یہ جو مجرم وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا تو فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی گھر میں فاتح چل رہے ہوں تو اللہ پاک کا یہ کلام پڑھیں اور پھر کمال دیکھیں ہر حاجت پوری اور اس کا دھے لگ جائیں گے لوگوں کے کسی طرح کی بھی جو مشکلات میں ہیں بے روزگاری ہے بیماری میں مقتلہ ہیں فاکوں میں مقتلہ ہیں اور کچھ لوگوں کو دولت کی خواہش ہے تو انہیں مسائل کے پیش نظر بہت ہی مجرم وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے فاک کا ختم عزت دولت شہرت کیسے ملتی ہے تو اس لیے وظائق بتایا جا رہے ہیں کہ لوگ جو فاکوں کا سمندر میں غوتے لگا رہے ہیں جب خوشحال ہوتے ہیں تو دل خوشی سے ہمارا بھر جاتا ہے میرے بھاجیوں اور میری بہنوں یقین مانے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں فوری طور پر رزق نہ آیا ہو اس کو دولت فوری نہ ملی ہو یقین نہیں کرو گے جب تک آزماؤ گے نہیں اور فائدہ نہیں ہوگا جو یہ وظیفہ پڑھے گا اور اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھے گا انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے پھر اس کو مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ اس کی جیب کبھی خالی نہیں رہے گی انشاءاللہ اس کے کاروبار میں ورکتیں ختم نہیں ہوں گی ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے کہ ایک اللہ والے تھے بہت متقی اور پرہیزگار تھے مسلسل سات سال تک اللہ پاک سے ملاقات کے شوق میں آنسو بہاتے رہے آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے اپنے آپ کو خواب میں ایک ایسی نہر کے کنارے پایا جس میں سے اومدہ مشک بہہ رہا تھا اس کے دونوں کناروں پر انتہائی قیمتی موتی بکھرے ہوئے تھے پھر میں نے سونے کی اینٹوں سے بنا ہوا محل دیکھا جس میں خوبصورت لڑکیاں بہترین لباس اور زیوراز سے عراستہ بلند آواز میں رب کریم کی پاکی بیان کر رہی تھی میں نے جب ان کی تسبیح سنی تو پوچھا تم کون ہو انہوں نے خوبصورت آواز میں کہا ہم رب کریم کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں میں نے کہا تم یہاں کیا کرتی ہو انہوں نے کہا کہ رب کریم نے ہمیں ان لوگوں کے لئے پیدا فرمایا ہے جو رات کو قیام کرتے ہیں اور اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں میں نے کہا وہ خوش قسمت لوگ کون ہیں جن کی آنکھیں رب کریم تم سے تھنڈی کرے گا انہوں نے کہا کیا تم ان لوگوں کو نہیں جانتے میں نے کہا نہیں تو انہوں نے کہا کہ بے شک وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تحجد پڑھتے ہیں دن کو روزہ رکھتے ہیں ایسے خوش قسمت عبادت گزاروں کے لئے اللہ کریم نے ہمیں پیدا فرمایا ہے سبحان اللہ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رات کی تنہائی میں اپنے رب کریم کو یاد کرتے ہیں کتنے خوش قسمت ہیں جو فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفر روز پابندی کے ساتھ رکھتے ہیں کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو نمازیں تحجد ادا کرتے ہیں کتنے خوش قسمت ہیں جو روزانہ تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں کتنے خوش قسمت ہیں جو رات کو قیام کرتے ہیں لیکن آج کا جو ماحول ہے وہ دیکھ لیں افسود کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا ہماری ایسی تعداد بھی موجود ہے جو راتوں کو دیر تک جا کر کبھی فلموں ڈراموں میں اپنا وقت برباد کرتی ہیں کبھی موبائل فون کے ذریعے اپنی قیمتی لبحات کو گناہوں میں گزارتی ہیں میڈیا پہ ساری ساری رات بہودہ اور فضول گفتگو پھیلاتے ہیں اپنے اور اپنے دوستوں کا وقت برباد کرتے ہیں ان میں اکثریت ان کی ہوتی ہے جنہوں نے نہ نمازوں کی فکر کی ہوتی ہے نہ قرآن پاک پڑھنا آتا ہے جن کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے وہ بھی مہینوں بلکہ سالوں قرآن پاک کی زیارت نہیں کرتے بلکہ اپنے نفس کو جو جھوٹا دلاسہ دیتے ہیں کہ ماہ رمضان میں نمازوں کی کسرت کریں گے ماہ رمضان میں رات کو نفل پڑھیں گے کوپ تلاوت کریں گے لیکن ہم جانتے ہیں ہر بندے کو پتا ہے ہم صرف دھوکے میں ہیں ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے آج ہسپتالوں میں جا کے دیکھ لیں ایسے ایسے لوگ جو کہتے تھے کہ ہم بڑاپے میں عبادت کریں گے ان کو اتنا موقع نہیں ملتا جوانی میں ہی ایسے ایسے حادثات آ جاتے ہیں ان کی ایک لمحے میں زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں قبرستانوں میں جا کے دیکھ لیں انسان کا ایک لمحے کا پتا نہیں ہے ہم بہت تیزی کے ساتھ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں پھر بھی ہم سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے نفس کو جھوٹی تسلیہ دیتے ہیں تو آپ نے اکل مندی کا ثموت دینا ہے یہ ہمارا آج کا پیغام ہے کہ جی دنیا دھوکہ ہے آپ نے اپنے قیمتی لمحات کی ناقدری کرنے کی بجائے تقوی پرہیزگاری کو اپنانا ہے شب و روز کی فضولیات اور دنیاوی عیش و عشرت میں خود کو برباد مت کریں نمازوں کی پبندی کریں روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوتے قرآن پاک کی عادت ڈالیں اللہ کریم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کی ادائیگی میں سستی نہ کریں نیکیوں میں مشہول ہو جائیں اور اللہ پاک نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے منع ہو جائیں آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں سود عام ہے لوگ ظلیل و خوار ہو رہے ہیں جنہوں نے سود پہ کرزہ لیا ہوا ہے وہ ظلیل و خوار ہو رہے ہیں ان کی عزت ختم ہو گئی ہے ہر لمحہ وہ مر رہے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے نیک کام کریں پانچ وقت کی نماز کی آج سے ہی عادت ڈالیں تو محترم ناظرین کرم رب کریم کی بارگاہ میں حسب و نصف مال دولت عزت شورت والا خوش قسمت نہیں ہے بلکہ خوش قسمت وہ ہے جو چاہے کسی بھی قبیلے سے ہو قوم سے ہو گوری رنگت رکھتا ہو کالی رنگت رکھتا ہو دولت مند ہو ایمان والا ہے نیک اعمال کرتا ہے رب کریم کی اطاعت اور فرما بداری میں اپنی زندگی گزارتا ہے وہی دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ اللہ کی یاد سے جب غافل ہو جائیں گے تو اللہ پاک آپ کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ڈالیں گے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ کی ذات پر بروسہ رکھتے ہوئے اللہ کو کسرے سے یاد کرتے رہیں ہر وقت آپ کی زبان پر اللہ کا ورد جاری ہونا چاہیے کوشش کریں ہر وقت اللہ کا شکر دا کریں اور آپ نے یہ ذیفہ کیسے کرنا ہے اس کی تفصیل آپ اچھے طریقے سے ذرا سمجھ لیں آپ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں نماز کے بعد آپ کو وقت نہیں ملا آپ کسی بھی وقت اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں لیکن بیترین جو ٹائم ہے وہ عشاء کی نماز ہے کیونکہ وہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں پورے دن میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے جس میں قبولیت کا امکانات بھر جاتے ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو وقت ہے وہ عشاء کے بعد کا وقت ہے تو آپ نے سب سے پہلے عشاء کی نماز ادا کر لینی ہے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پہ بیٹھ جانا ہے اور اعوذ باللہ ہم نے شیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے دروشیف پڑھ لینا ہے آپ دروشیف پڑھ لینی ہے یا چھوٹے سے چھوٹا دروش صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینی ہے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی سواب کی نیت سے دروش پڑھ لینی ہے اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلا آلی ابراہیم عِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيد اللہم مبارک علیہ محمد وعلا آلی محمد کما بارکت علیہ ابراہیم وعلا آلی ابراہیم عِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيد ذرود پہ پڑھ لینے کے بعد اور وہ تین لفظ کون سے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وزیفے کی اجازت میرے ان تمام بہن بھائیوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں ویڈیو کو آپ نے ایک دفعہ مکمل دیکھ لینا ہے آپ نے اس کی ایک تصویح پہلے بیٹھ کے کر لینی ہے آپ کی کتنی بھی مشکل سے مشکل حاجت کیوں نہ ہو ہر مشکل ہر حاجت آسان ہو جائے گی آپ کے منٹوں میں چھٹکیوں میں پوری ہو جائے گی ہر مشکل ہر پریشانی کا فوری حل ہو جائے گا آپ کے اوپر لاکھوں کا کروڑوں کا کرز ہے اللہ پاک ایسے ایسے اسباب ادا کریں گے وہ ادا ہو جائے گا آپ بے روزگار ہیں آپ کو روزگار مل جائے گا آپ بے اولاد ہیں آپ کو اولاد مل جائے گی اچھے رشتے چاہیئے اچھے رشتے مل جائیں گے کاروباری مشکلات ہیں کاروباری مشکلات ختم ہو جائیں گی تو آپ نے ایک تصویر جو پڑھنی ہے وہ یہ ہے یا فتاہو یا وحابو یا رزاکو ان تین ناموں کی ایک تصویر پڑھ لینی ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر دروشی پڑھ لینا ہے دروشی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ لینی ہے گرگڑا کر اپنے مقصد کے لیے دعا مانگ لینی ہے اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بعد میں آپ اپنا کام بھی کرتے رہیں کام کرنے کے دوران بھی آپ ان الفاظ کو دھراتے رہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے پڑھتے رہنا ہے اور یہ کم از کم سات دن تک آپ نے لگاتار عمل کرنا ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے ایک تصویر پڑھ لینی ہے اور اس کے بعد اگلے دن عشاء کی نماز تک آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے پڑھتے رہنا ہے دیکھنا کیسے آپ کے بیڑے کام بننا شروع ہو جائیں گے آپ کا ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل ہی ہوتا آپ نے پانچ وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے صدقہ بھی دینا ہے ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں مزید اسلامی وضائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں محسن ناظرین اکرام اپنا رزق میں برکت وست اور کشادگی کے لیے اللہ کے نینالوے ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں جزاک اللہ